سبیل بھائی کانسلنگز میں سپیشلی میریٹل کانسلنگز میں ایک سوال بہت کامن پوچھا جاتا ہے مجھ سے دونوں سائٹ سے مرد اور عورت کی سائٹ سے مرد خیر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں عورتوں کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے مردوں کا الگ لیکن یہ کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹیڈیز وغیرہ ہمارا نالیج انکریز ہو ایک سوال بڑا کامن ہے کہ یہ جو آج کل ڈیورسز ہو رہی ہیں اور جو ایک پورا لڑائی جھگڑا چل رہا تسل چل رہی اس میں زیادہ کسوروار کون ہے تو یہ ایک بڑا کامپلیکیٹڈ سوال ہے میں چاہوں گا کہ یہ سوال سیم میں آپ کو تھوہ کروں آپ کی کیا ابزرویشن ہے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے مطلب اردگرد چل رہا ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو what do you think کہ زیادہ کسوروار کون ہے اچھا میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ obviously ایک بڑا دردناک معاملہ ہوتا ہے دونوں فریقین کے لیے جو ازواجی زندگی کے اندر بندی ہوتے ہیں کسوروار دیکھیں آپ کسی پر بلیم نہیں ڈال سکتے اس طرح ہی کہ کس کا کسور ہے یا جج کر سکتے ہیں کمپیٹیبلیٹی کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے eventually ڈیورس تک معاملہ جاتا ہے کہ چاہ کبر مفاہمت نہیں ہو پا رہی چاہ کبر انڈرسٹیننگ نہیں ڈیولپ کی جا رہی اور اگر آپ کو background دیکھ لیں تو majority of the cases کے اندر جو یہ love marriages ہوتی ہیں جس پہ چل کے eventually یہ معاملات بنتے ہیں بندہ college universities کے اندر اپنے relationships کے اندر جو ہے وہ involve ہوتا ہے اس کے بعد شادی کرتا ہے اس کے بعد اس طرح کے معاملات بڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں اور majority of the cases جب practical life میں آتی ہے آپ study کر لیں کہ divide ڈیورس جن لوگوں کی ہوتی ہے اس میں majority of the cases کے اندروں کے ہیں تو آپ کو پتہ لئے گا کہ یہ arranged نہیں ہے love marriages والے لوگ ہیں تو دیکھیں اس میں بہر بہت زیادہ fallts ہمارے سامنے بھی آگیں ایک تو بہت بڑا fallitch یہ ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہی جو ہے وہ کوئی vibe طریقے سے نہیں ہوئی ہوئی اس چیز میں برکت کیسے پڑھے گی مجھے ایک چیز ہے جو ہمارے اسلام کے ہمارے دین کے پیرامیٹرز کے خلاف ہے کہ آپ راتوں جا کے فون پر بات کر رہے ہو اللیگلی مل رہے ہو گھر والوں سے چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بات چھیت ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کبھی بھی برکت نہیں پڑھ سکتی جو دین کے خلاف ہے جس میں لیکن اگر دو لوگ چلیں ریپینٹ کر لیں شادی کر لیں جیسے نویس میں کہا there is nothing better for two people in love than marriage اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فالز ہوپس جو دی جاتی ہیں نا کپلز کو ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں اور تب ہی دی جاتی ہیں جب یہ بیفور میریج کو یہ ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوا ہو اسی میں کیونکہ کمیونکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اسی میں ہائی ہوپس دی جاتی ہیں جب وہ ہوپس جو ہے وہ شیٹر ہوتی ہیں شادی کے بعد تو practical نہیں سوچ رہے نا دونوں ابھی emotions ہیں وہ پہلے بھی آپ سے ایک بار بات ہی تھی وہ چاند تارے توڑ لاؤں گا اور تم میری رانی ہو میں آپ کو ایک interesting بات بتاتا ہوں میں scientific research پڑھ رہا تھا کہ alcohol کیوں بین کیونکہ جب ایک بندہ شراب پیتا ہے نا اس کا prefrontal cortex جو کہ consequences دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور جو analytical ability کے لیے ذمہ دار ہے وہ اس کا prefrontal cortex literally block ہو جاتا ہے سیم یہ جو عشق کا بھوت ہوتا ہے نا ظاہر ہے کہ بندہ پسند کرتا ہے کسی کو پھر باتچیت ہوتی ہے پھر وہ emotions پیدا ہوتے ہیں تب بھی وہ block ہو جاتا ہے میں کہتا ہے یہ بھی وہ نشہ ہوا یہ بھی وہ نشہ ہے بہت سے باتیں بعد میں پتہ لگتی ہیں anyway چلے ہم لوگوں کو یہ advice کرتے ہیں چلو اب گر تمہیں پسند ہے نکاح کر لو there is nothing better for two people in love than me نکاح سے زیادہ خوبصورت نکاح سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں پاکیزہ relationship ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہوتا بے شک اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اب recently دیکھیں social media پہ بہت زیادہ ایک دو clips circulate کر رہے ہیں گزشتہ کوئی ایک سال پہلے ایک ویڈیو circulate ہوئی تھی social media پہ کہ ایک university ہے جہاں پہ ایک لڑکی لڑکے کو propose کر دیتی ہے جو کہ بہت زیرے بحث بنایا topic کچھ ایک opinion یہ تھی کہ کیا ہو گیا ہے there is nothing wrong اگر لڑکی نے لڑکے کو propose کر دیا اور شادی کے لیے کیا نا تو اس کے بعد ابھی recently ایک interview آیا ہے ان خاتون کا اور اس مرد کا جو اس میں involved تھا تو لڑکی بہت زیادہ disappointed تھی کہتی ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ایک سال پہلے جو لوگ ان کو defend کر رہے تھے ان کو تو اس نے خود کہا کہ اس کو propose کرنا میری غلطی تھی اور یہ فیصلے والدین کریں تو بہتر ہوتے ہیں اس لڑکی کی الفاظ ہیں کہ یہ والدین کریں تو بہتر ہوتے ہیں آپ کو ہاں اگر کوئی پسند ہے تو آپ والدین کو بتا دیں صحیح ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ہی اچھا برا آپ کا سوچ سکتے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ ایک بندہ یا بندی جو اس میں involved تھے تو جو لڑکی اس کا stance آگیا آپ کا سامنے کے میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور اگر میرے والدین فیصلہ کرتے تو وہ بہت بہتر کرتے تو لہٰذا جو ہے وہ میں بہت زیادہ ہمیں appreciate کرنا چاہیے اگر کوئی اپنی غلطی مان رہا ہے تسلیم باقی it was human انسان جو ہے غلطیوں کا پتلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں میں تو ایسی لڑکی کو بھی کوئی blame نہیں دوں گا ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے ہارے انسان سو جاتی ہے اور اگر اس نے رجوع کر لیا اصلاح کر لیا اپنی تو ٹھیک ہے ٹھیک ٹاک پہ جو چل رہا ہے پھر ہمارے اپنے سلیبرٹیز یہ کلچر پروموٹ کر رہے ہیں اچھا یوت انہی کو دیکھتا ہے پھر انہی کو کوپی کرتا ہے تو بس کیا آپ کیا جائیں ٹک ٹاک وغیرہ کی بھی جہاں تک بات ہے رہے دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور ریسنٹلی میرے پاس ایک دو ٹک ٹاکٹرز آئے بھی تھے آہ انہوں نے مجھ سے انہوں نے کام کو اپریشیٹ بھی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہیں تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے جب بات کی میں نے کہا آپ لوگ ہزاروں ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ کو نہیں لگتا اگر آپ ان ویڈیوز کے اندر دو تین ویڈیوز ایسی بنائیں جس میں کوئی میسیج ہو کوئی اچھا میسیج ہو سوشل میسیج ہو اخلاقیات کا میسیج ہو تو آپ کو ایک چلیں یار عجر بھی ملے گا آپ کو اس چیز کا اور اگر کسی کے اسلاح ہو جائے تو یہ فوریور ایک نیکی ہے صدقہ جاری ہے تو ان لوگ کے اندر بھی بڑی زیادہ خیر موجود ہے انہوں نے میرا یہ جو ہے ویژن بڑا اپریشیٹ کیا اس کو اور انہوں نے کہا بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر ہم ٹک ٹاکرز کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے جو جو بھی ایک انفلوینشل جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بلا کے ایک ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے جس میں انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے اس میں آپ کو اچھا بیک ٹو ٹا ٹاپک آپ نے کہا کہ قصور وار تو ظاہر ہے بلیم گیم سے مسئلہ حل نہیں ہوتے کہ کس کا زیادہ قصور ہے بیٹ سٹل دیکھیں کسی ایک پارٹی سے زیادہ زیادتی ہو تب ہی بات جو ہے نا وہ اس انڈ تک جاتی ہے لیٹس ریپریزنٹ دو من ہم مردوں کو ریپریزنٹ چلے کر رہے ہیں اس وقت مردوں سے کیا زیادتی ہوتی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میجورٹی آف دی کیسز اور بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کے ساتھ بہت کم زیادتی ہوتی ہے بہت کم زیادتی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر زیادہ تر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پہلی بات یہ کہ ایک بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنسپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ فور من اور مرد کو یہ تیچ بھی کہہ دیں you are superior ٹھیک ہے you are superior تم اور اور جو ایک سوشلی کچھ باتیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں کہ عورت کو دبا کے رکھو گے تو کامیاب ہوگے عورت کو سپریس کر کے رکھو گے کامیاب ہوگے ورنہ یہ نخرے کرے گی سر پہ چڑے گی تمہیں والدے سے دور کر دے گی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داریت define کی ہوئی ہے اگر مرد کماتا ہے تو اس کے بدلے میں عورت گھر سمالتی ہے عورت اس کے بدلے کے اندر اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے عورت گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے گھر کی رکھوالی کرتی ہے تو یہ بڑی بیلنس ٹیک اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک مرد اور عورت کو بنایا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کچھ عورت کی ہیں اور یہ دوروں ذمہ داریاں اپنے ڈباہتے ہیں تو کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں اندر کوئی سپیریئر الیمنٹ نہیں ہے کمپینئنشپ کا کونسپٹ ہے پارٹنرشپ کا کونسپٹ ہے پارٹنر این کمپینئنشپ میں یہ سمجھتے اس میں کوئی سپیریئر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو یہ بہت زیادہ ملتا ہے بڑے آج کل سینکڑوں کی زیادہ میں میسیجز آ رہے ہیں جس میں مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بڑی زیادہ ڈس ہارٹنگ اور ڈسپوائنٹنگ ہوتی ہے پہلی بات یہ کہ مرد عورت کی ٹیک کیئر نہیں کر رہا بڑے ایسے میسیج آتے ہیں کہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں ہمیں ٹائم جو خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو کاروباری لوگ ہیں نا ان کی تو ہمارے ساتھ بھی مسائل ہے ٹائم کا جو کہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور جو حق بنتا ہے فیملی کا وہ ٹائم ان کو ملنا چاہیے بیوی بچوں کو ٹائم ملنا چاہیے آگے جا کے صبح دس وجہ نکلنا اور رات ایک وجہ آنا اور آتے سو جانا میں کہنا کہ میں تھکا وہاں یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے جو کہ شاید نا دنستہ طور پر شاید ہم سے بھی کبھی ہو جاتی ہو لیکن اس میں اپنی اصلاح کرنے چاہیے اور میں یہ یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہو یہاں پہ کوئی عالم نہیں ہو جو کہ لوگوں کے نقص بتا رہا ہے میں کہتا ہوں میں خود اس چیز کے اندر ملوث ہوں کہ کبھی کبھی ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں نئی ٹائم دے سکتے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے مجھ سمیت سب کو اصلاح کرنے چاہیے دوسری کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لڑکی کا خیال نہیں رکھا جا رہا لڑکی کو اس کے گھر کے اندر حکیر سمجھا جا رہا ہے لڑکی کی خوراک کا دھیان نہیں رکھا جا رہا لڑکی کے لباس کا دھیان نہیں رکھا جا رہا لڑکی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جا رہی لڑکی کا تمام تر ذمہ داری خوراک سے اگر لڑکی ویک ہے اس کی خوراک پوری نہیں ہو رہی یا اس کا لباس ٹھیک نہیں اس کی ذمہ داری مرد پہ آئی دوتی اس کے شہر پہ آئی دوتی اور کسی پہ نہیں آئی دوتی اور ذمہ داری سے بھی پہلے یہ سوچنا کہ اس کی ہیلتھ کیوں ویک ہو رہی ہے یعنی ہزبنڈ ہونا آپ میرے پاس جتنے بھی شیخ کیسیز آئے ہیں just to add to what you just said کہ خواتین کو شکایت ہی ہوتی ہے اور دکھ ہی ہوتا ہے کہ یار مجھے کیوں کہنا پڑھ رہا ہے کیا ان کو خود نظر نہیں آرہا کہ اگر میرا مٹاپا ہو رہا ہے یا مثال کے طور پر کمزور بہت ہو رہی ہے میں یہی کہہ رہو کسی بھی ریلیشنشپ کی جو بیس ہوتی ہے خاص طور پر ازواجی زندگی کی جو بیس ہے وہ احساس ہے احساس ہے اگر آپ کی بیوی کو وہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میری خوراک نہیں ٹھیک یا میری مجھے خوراک کا مسئلہ ہے یا مجھے لباس کا مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کے اندر احساس ہی نہیں ہے یا اس کو آپ سے پیسوں کا تقاضہ کرنا پڑھ رہا ہے اور مرد نے کبھی پوچھا بھی نہیں بیٹھ کے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو کوئی مشکل تو نہیں آرہی ایسی conversation ہوتی ہیں ہماری society میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو بریف کیا جاتا ہے کہ عورت کو suppress کرنے میں ہی تمہاری بقائر یعنی روتی رہے بیٹھی رہے بس ٹھیک ہے وہ کہے گی تمہیں چپ کر کے سنے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا مرضی تم society کے آگے ایک بہتر انسان ہو اگر تمہاری بیوی یا تمہارے گھر والے تم سے خوش نہیں ہے you are zero you are worthless جتنا مرضی تمہیں society appreciate کر رہی ہے جتنے مرضی تم عزت دار ہو اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری عزت نہیں ہے تو you are worthless اور اگر بیوی کے دل میں تمہاری respect نہیں ہے then you are responsible مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ the fifth righteous ان کے بارے میں ان کی wife کہتی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ متقی پرہیزگار اچھا انسان نہیں دے گا جس کے بارے میں بیوی نے گوائی دے دی وہ واقعی متقی اور پرہیزگار آدمی بیوی کے سامنے آپ کھلے ہوئے ہیں 24-7 room partner ہیں وہ آپ کے ساتھ مطلب ظاہر ہے ایک ایک چیز انہیں پتا ہے a to z میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ساہی لہدیم صاحب کے دنیا کے اندر ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا ایک سکسیسفل لوگوں کا تو کہتے ہیں وہ سروے کے اندر ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا ان کی wife سے کہ یہ بندہ کیسا ہے تو جس بندے کی wife نے اس کے بارے میں اچھے ریمارکس دی ہے جس بندے کی wife نے اس کے بارے میں اچھے peaceful جو غالباً وہ یہ تھا کہ peaceful لوگوں کا یا جو agitated لوگ ہیں جن کو سکون نہیں ہے ان کا غالباً ایک یہ research تھی تو peaceful آدمی وہ تھا جس کے گھر والوں نے اس کی گواہی دی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے یہ ہمیں time بھی دیتا ہے یہ ہمارا خیال بھی رکھتا ہے تو آپ کو جو peace ملتا ہے اور آپ اگر سکون achieve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کی بیغم آپ کے والدین اگر آپ سے خوش نہیں ہیں تو you can never achieve your goal آپ کو سکون کا level achieve نہیں کہا یہ جو بات ہوتی ہے کہ خیال نہیں رکھتا خیال رکھنے میں کیا کیا آتا ہے آپ کے نظر میں یہ سمجھتا ہوں بیوی کے خوراق کا خیال رکھنا اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا اس کی کپڑے کتنے ہیں ایک بندہ ہے اس کو کیسے کپڑوں کا خیال رکھنا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یعنی پرانے ہو رہے ہیں تو وہ خود offer کرے یا کبھی gift لے میں یہ سمجھتا ہوں whatever is required you have to fulfill her requirements necessities پوری ہونے چاہیے لگجریز کی بات نہیں کر رہا یا آپ اس سے communication ایسی رکھیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے اس کے کیا شوق ہے دیکھیں اگر تو آپ نے کبھی communicating نہیں کیا اپنی وائف سے اس معاملے پر آپ کا صرف یہ رول ہے کہ آپ صبح نکل جاتے ہیں رات کو آتے ہیں اور بس کہتے ہیں کھانا سامنے رکھو communication zero ہے آپ نے اس سے کبھی اس کی پسل نہیں پوچھی علی بھائی اس میں یہ چیز ہونے چاہیے necessities کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر بیوی کے پاس کھانے کو چیز نہیں موجود یا اس کو کہنا پڑھ رہا ہے یا اس کو آپ کو request کرنی پڑھ رہی ہے یا اس کو آپ کا خوف ہے کہ میں اپنے میئے سے کہوں گا وہ میری میئے سے کہوں گی تو وہ مجھے بولے گا یا مارے گا یا پیٹے گا یا تانے دے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی نکامی ہے نہیں لیکن یہاں مرد counter argument کریں گے کسی کو کوئی کہتی ہے کہ مجھے دس کپڑے چھائیے مانت کے اس کی نیسیسیٹی ہے تو ہاو ٹو ڈیفائن دیکھیں ابھی میں یہ سمجھ دوں کہ نیسیسیٹی وہ ہے کہ if she has enough clothes to wear یا نہیں ختم یہ مطلب اگر اس کے پاس اتنے کپڑے موجود ہیں کہ وہ اس کا گزارہ ہو رہا ہے then it's okay ایک پیرامیٹر تو سیٹ ہے ایک پیرامیٹر تو سیٹ ہے ہر بندے کا کہ میرے پاس کوئی دس بارہ جوڑیں موجود ہیں ٹھیک ہے above that یہ لیکشری ہے تو میں یہ کہتا ہوں نیسیسیٹی ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے اچھا اس پہ میں بھی ایک بات آئیٹ کرتا ہوں اب جیسے میں آپ ماشاءاللہ دوست ہیں آپ کو میرا کچھ تھوڑا بہت پتہ لگ گیا ہوگا اس ٹائم میں مجھے آپ کا پتہ لگ گیا آپ کی کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے کیوں کیونکہ ہماری conversation strong ہے ہم آپس میں ایسی مزاق بھی کرتے ہیں اب میں جب آپ کو گفت دوں گا مجھے پتہ ہے سبیل بھائی کو کس قسم کا گفت پسند ہے کیا پسند ہے اور کب دینا ہے تو آئی تینک یہاں پہ مردوں کی weakness یہ آتی ہے کہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے میری وائیف کی زندگی میں جاننے کوشش نہیں کی یہ میں disagree کرتا ہوں اس پوائنٹ سے آپ ایک بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ دن رات کا آپ کا زندگی گزر رہی ہے دن رات آپ ساتھ ہوں جیسے بیوی اور مرد یا میہ بیوی ساتھ ہوتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ لگ سکے کہ اس کی پسند نہ پسند صبح باہر نکل جاتے ہیں رات کو ایک بجے مرد انٹر ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو تین دن بعد چار پانچ گھنٹے سپنٹ کرنے کا تو موقع مل رہا ہے آپ کو آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اپنے آفیس کے سٹاف کے ریکوائرمنٹس کا پتہ ہے گھر میں ریکوائرمنٹس نہیں پتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی بات ہے نیگلیجنس ہے اس پوائنٹ پہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہاں معاملہ اس طرح حال ہوتا ہے اور اس میں کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں آپ کر سکتے بہت مشکل ہے پیرامیٹر سیٹ کرنا وہ بحث برائے بحث ہے کہ وہ لڑکی لڑکی کو بندہ یہ کہ تمہارے پاس ہاں تو صحیح پندرہ جوڑے ہیں نہیں ہے عید پہ نیا جوڑا جو ہے میرے پاس نہیں ہے تمہارے پاس پرانے تو ہیں یہ بحث ہی نہیں ہماری ابھی یہ بحث ہے کہ انسان کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں انسان کو تو خود تو پتہ ہوتا ہے مرد خود کیا نیشی میں یہ سمجھتا ہوں پیرامیٹر ایک ہے اگر تمہاری بیٹی ہے یا تمہاری بہن ہے جو سلوک تم اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرتے ہو کہ اس کا میاں کرے یا تمہاری بہن کے ساتھ اس کا میاں کرے وہ سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کرو یہ پیرامیٹر ہے اگر تم لاد لے ہو تم اپنے والدین کے آنکھوں کا تارہ ہو اور تم ان کے جگر کا ٹکرہ ہو تو جو لڑکی تمہارے پاس آئی ہے تمہاری بیوی بن کے وہ بھی کسی کا جگر کا ٹکرہ ہے وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارہ ہے وہ بھی کسی کی لاد لی ہے تو اس کے اس کے حقوق دو جس طرح تمہاری بیٹی تمہیں عزیز ہے یا تمہاری بہن جتنی تمہیں عزیز ہے اتنی ہی عزیز اس کے والدین کو ان کی بیٹی ہے تو یہ پیرامیٹر کوئی بھی نہیں سیٹ کر سکتا ہے یہ آپ کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور ایک بات اور کہ مرد یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جس بیکاوز اگر وائف کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب کہ اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں مثال کے طور پر اس نے کبھی پاکٹ منی ڈیمانڈ نہیں کی جو کہ اس کا رائٹ ہے اگر ہم اسلامی شریعہ کو پڑھیں یا اس نے کبھی کوئی کپڑے ڈیمانڈ نہیں کی تو مرد پھر اتنا ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں علی بھئی آج کل موشنے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں بڑی ہمیں ہم ابزرف کرتے ہیں کہ بندہ اپنے دوستوں کے اندر اچھا بننے کے لیے ان کے اوپر ہزار روپے خرچ کر رہا ہے ان کو گھما پھر آ رہا ہے ان کو ٹائم دے رہا ہے لیکن اپنی بیوی کو کے اوپر ہزار روپے خرچ کرتے ہوئے جو ہے نا اس کی جان نکل رہی ہے یہ چیزیں ہمیں ابزرف کرنے کو مل رہی ہیں کچھ میسیجز ہمیں آتے ہیں ایک بیوی کتنی یا ایک لڑکی کتنی کو تکلیف میں ہوگی اگر وہ اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر کر رہی کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں اور یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں بغیر نام لیے ہم تو وہ پرابلمز ایڈرس کر سکتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں ہمارا میسیج پہنچ جائے شاید کسی کے اصلاح ہو جائے تو ہمیں اس کا عجر مل جائے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک گھر کے اندر اگر بیوی کو خوراک کا مسئلہ جو مرضی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے اس کے لباس کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی بیوی کمزور ہے تو اس کے ذمہ داری آپ پہ آئید ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایک جاننے والے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھوڑے سیلڈر لیا انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک ننہ سا پودا وہ اپنے گھر میں لائیں اب اس پودے کو وارٹر کرنا اس کی کیر کرنا تاکہ وہ پھل سکے پھول سکے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے یہ قوام کا کام ہے قوام ہے قائم کرنے والا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرد یہ عزیوم کیے بیٹھے ہیں کہ ایک عورت ہنڈر پرسنٹ فلی ٹرینڈ ہونی چاہیے میری فیملی میں بھی مکس اپ ہونے کے لیے میرے ان نون ریلیٹیوز جو آئے ہیں ان کے ساتھ بھی مکس اپ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزوں میں بھئی آپ بھی ٹرینڈ نہیں ہو میں مرد کی بات کر رہا ہوں آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شی مست بھی فلی ٹرینڈ اس سے ہنڈر پرسنٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس نے یہ 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 اپ ٹو ڈیٹ رہنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ کتنے ٹرینڈ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیو ذمہ داریاں ڈالنا آج کر کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں جو فضول کے ایکسپیکٹیشنز ہیں بھئی آپ نو کرانے نہیں لائے یا آپ کوئی ہی شو پیس نہیں لائے آپ بیوی لائے ہو بیوی کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کا خیال رکھنا مرد کو وقت پہ کھانا دینا اگر ہو سکے تو اسے کپڑے استری کر دینا یا اس کی لباس کا خیال رکھنا اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ داریاں ہیں مینلی تو ہوم میکر ہے بچوں کی پروریش سب سے جو ہے وہ پرائم ذمہ داری ہے اس کے اوپر آپ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے ماں باپ کا خیال رکھ یا میرے والد اگر تو اگر اس کی خوالش ہے یہ اچھی تربیت سے نشانی ہے نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ایک نوکرانی رکھ دیں یا نوکر رکھ دیں اپنے والدین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نوکر رکھ دیں یا نوکرانی رکھ دیں اچھا لیکن یہاں ایک میں چیز بتا دوں کہ بہت سی خواتین یہاں روتھلیس ہو جاتی ہیں یہ پوائنٹ اپنی جگہ ہے کہ اس کے لڑکے کے پیرنٹس کی خدمت اس کے اندر آگے ڈیبیٹ کیا آتی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اگر ایک عورت جو ہے وہ تین بندوں کا کھانا بنا رہی ہے تو پانچ کا بنا دے اس کو فرق نہیں پڑے گا اگر زد میں ہے پھر اگر اس طرح کی نیچر ہے تو اس نیچر کے ساتھ کسی اور طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر اس کی نیچر یہ ہے کہ نہیں میں نے صرف اپنے دو بچوں کا اور میرے کھانا بنانا ہے تیسرے میں نے نہیں وہ کھانا بنانا ہے کہ اس کے والدین کھانا گئے اگر یہ اتنی بے ساسی ہے یہ اور مسئلہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں لیکن ابھی جرنل رسپونسیبیلٹیز کہ اس کے پر رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام اکارڈنگ ٹو اسلام کہہ لیں یا ایک دنیاوی طور پر اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے مرد کا اپنے بچوں کا بدلے کہتے ہیں مرد نے اس کے ساری چیزیں پوری کرنی ہیں اس کی خوراک اس کا لباس اس کے اخراجات اس کے اپنے بچوں کی ساری ذمہ داری ہیں اس کے ماباب کی عزت اس کے ماباب کی عزت تو سول لی ہے یہ میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت ایک سب سے مین چیز ہے لیکن ابھی ہم صرف کیونکہ اس کی بات کر رہے ہیں اس پہ آتے ہیں ابھی اگر اس میں ناکام ہے مرد جتنا مرضی معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے مرد کی جتنا مرضی معاشرے کے اندر وہ ایک عزتدار یا مچو مین ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ زیرو ہے زیرو اور وہ ایک ورثلس بند ہے اگر اسے گھر والوں سے خوش نہیں ہے میں نے ایک کلپ نکالا زیا بھے کے ساتھ ایس این ایل تھا ہمارا بعد اس میں ہو رہی تھی بے شرم میڈیا ٹاپک تھا اس میں ہم نے بات کی کہ یار ٹھیک ہے میڈیا تو بے شرم ہے لیکن پیرنٹس کا رول بھی بڑا ایک وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے اسپیشلی فادرز کا میں نے اس میں یہ ہی بات کی پھر میں نے اس کا ایک کلپ نکالا اس کلپ میں تھا جی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں پیرنٹس آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے میں نے آج تک وہ بچہ جس کا باپ انوالڈ ہے اس کے ساتھ انوالڈ سے کیا مراد ہے ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے سکواش کھیلتا ہے بچے کو پھر آتا ہے کنورسیشن کرتا ہے بچے کے ساتھ اس بچے کو میں نے ناکام ہوتے نہیں دیکھا جو بچے کا باپ جس کے اس کا سٹرونگ ٹائز ہیں ہاں سٹرونگ ٹائز ہیں ماں تو ہوتی ہی ہے وہ تو ڈاؤٹ ہی اس میں کوئی نہیں لیکن باپ بھی جس کا انوالڈ ہے اس کلپ پہ مردوں کا اتنا ریاکشن آیا اتنا مائنڈ کیا انہوں نے نیچے مجھے بیش کیا دو تین مردوں نے انہوں نے کہا کہ صحابہ چار چار مہینے جہاد پہ جاتے تھے کیا آپ باتیں کریں مرد کا کام ہی گھر کے باہر مرد جو ہے وہ ہر وقت گھر بیٹھا رہے میں نے کہا میں نے کب بات کی ہر وقت گھر بیٹھا رہے اتنی سی بات پہ غصہ چڑھنے کی کیا میں اس میں باوزاتا ہوں ایک تو نا ہم لوگ دین کو نا اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک بندہ جس نے کبھی زندگی میں اتنا ایمان کر لو اگر اتنا ایمان اور اتنا تقویٰ ہو جائے تمہارے حالات ویسے ہی زندگی کے سور جائے دیکھیں ایک ہم نے رکھ جو ہے وہ ڈسکس کی ہے اور میں اب دوسرے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں آج کل ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس کی خرابی کی بہت زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو ساس ہے وہ بہو کو دشمن سمجھتے اور بہو بھی ساس کو دشمن سمجھتی ہے تھروں میڈیا تھروں انوائرمنٹ ایک پہلے سے کریئٹ ہوئی بھی یا آدھے سے زیادہ جوکس جو ہیں وہ ساس بہو مرد اور عورت کے میاں بیوی کے اوپر بنتے ہیں آج بھی تو ایک بڑے ایک پلانٹ طریقے سے یہ گیپ کریئٹ کیا جا رہا ہے جو کہ فلفل نہیں ہو سکے گا اتنی آرام سے معاملہ یہ ہے کہ ساس سسر جو ہے وہ بہو کی رسپیکٹ نہیں کرتے وائس فرسہ ساس سسر جو ہے دماد کی رسپیکٹ نہیں کرتے سالہ سالیاں جو ہیں وہ کینہ رکھتے ہیں اپنے دماد کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یہ ہماری روایات ہی نہیں تھی آپ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے روایہ ٹھیک ہیں اپنے جن کے ساتھ آپ کے اتنے قریب کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو ہیں وہ بغض ہے حسد ہے کینے ہیں یہ تو ہمارا اسلام نہیں سکھاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد اور عورت جو ہوتے ہیں لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین اور اس کے گھر والے اور وائس فرزہ اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے پوری فیملیز دو انوالب ہوتی ہیں اور کسی بھی معاملے کے اندر جب ایک یہ ٹائٹ ٹوٹتا ہے خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے صورتحال بنتی ہیں اس کے اندر آپ ایک اور چیزہ بڑی ابزرف کیجئے گا فیملیز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بہت بڑا کردار ہوتا ہے فیملیز ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیتی نہیں دیتی ڈیو ریسپیکٹ بہت جو ہے وہ محبت ہوتی ہے پہلے فیملیز کی آپس میں جب رشتے ہو جائیں تو ایک ویسے ہی نہ ایک تسل سے چل جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنانا میں یہ کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنانا اس پہ لڑنا اس پہ تانے کسنا پھر ایک جو سب سے بڑا آج کل جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنہ ہے وہ ویٹس ایپ کا فتنہ ہے فیس بک کا فتنہ ہے آپ سٹیٹسز لگاتے ہیں غلیز قسم کے بات آپ نہیں اب ڈیریکٹلی تو آپ بات نہیں کر سکتے نا ڈیریکٹلی بات کرنے کی جورت نہیں ہوتی ویٹس ایپ پہ سٹیٹسز لگا کے فیس بک پہ سٹیٹسز لگا کے جو ہے وہ آپ ایک کو دوسرے کو بیش کر رہے ہو اور وہ سٹیٹسز باقی لوگ پڑتے ہیں تو ان میں بھی نیگٹیوٹی آتی ہے آتی ہے دیکھیں آگا میں باتا ہوں اگر آپ کسی کو ایک میسیج پہنچانے کے لیے سٹیٹسز لگا رہے ہونا تو اس تک پہنچ جاتا ہے اور اتنا آپ اس کی اندر اپنے میں سمجھتا ہوں جو بندہ سٹیٹسز لگاتا ہے وہ اتنی اپنے اپنے لیے نفرت کی ریئیٹ کرتا ہے اس بندے کے دل گئے اندر کے حد نہیں ایسی ایک تو یہ کہ اس نے قرآن میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے قولنصہ دیدہ نہیں ایک یہ ہے یا یا اللہ زینام نے تقلہ قولنصہ دیدہ دشمنوں سے دشمنوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ تو ہمیں اللہ تعالی نے قرآن نے بتا دیئے ان کے ساتھ اچھی طرح احسن انداز کے در ٹریٹ کرو ان کو وہ آپ کے دوست بن جائیں گے نیٹیلٹی کو شو کرتا ہے تربیت کو بھی اب ہم عمر کے اس حصے کے اندر بے شک ہم اتنے زیادہ تجربے کار نہیں ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری شادی بھی ہو گئی ہے ہمارا ایک سسرال بھی ہے ہمارے بچے بھی ہیں میری بہن بھی ہے میرا بھائی بھی تو ہم نے ایک فیز کو پورا ایکسپیرینس کی ہے کہ یہ معاملہ تو کسنا ڈیل کیا جاتا ہے کس ریلیشن کے کیا حقوق ہے کیا ان کی عزت کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم انسان کو ہر موقع پر اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے آپ نے اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنے ان لاؤز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تب ہی وہ آپ کو رسپیکٹ کریں گے مسئلہ مسئلہ کہا آ رہا ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ رولز سب کو پتا ہے ان لاؤز کی رسپیکٹ بیوی کے ساتھ اچھا یہ اس کے رائٹس ہیں کیا ہماری بہنوں نے ماں نے اچھے بیٹے ریز کرنا بند کر دی میں سمجھ رہا ہوں کہ مسئلہ آ رہا ہے انا کا وہ انا کہاں سے آ رہی ہے انا آ رہی ہے معاشرے سے انوائرمنٹل فیکٹرز شادی جب آپ اس کنسٹ سے کرتے ہیں اور آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ اپنے لئے ہم کوئی اور چیز پسند کر رہے ہیں کسی کے لئے ہم کوئی اور چیز پسند کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیوں بیٹی ہیں یا ہماری بہنیں کسی ایک گھر جائیں تو وہ مہرانی بن کے رہے ہیں اور جب ہم کسی کی لا رہے ہیں تو اس کو نوکرانی بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن دبا کے رکھو گے تمہاری عزت کرے گی ورنہ نہیں کرے گی ہر ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کی جہاں شادی ہے وہاں پہ ایک میڈ رکھتی جائے تاکہ بیٹی کے لیے آسانی ہو جائے لیکن یہی بات وہ اپنی بہو کے لیے پسند نہیں کرے گی وہ مائنڈ کرے گی کہ میڈ کیوں رہے ہیں جب آپ کسی کے لیے وہ چیز پسند کرنا شروع کر دو گے جو اپنے لیے کرتے ہو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے میں اگین یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کا تار ہے تمہارا بیٹا تمہارا لادل ہے تمہارا بیٹا تمہارا جگر کا ٹکر ہے تو جو تمہارے گھر پہ بہو آ رہی ہے وہ بھی کسی کی لادلی ہے وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکر ہے وہ بھی کسی کے آنکھوں کا تار ہے اس کے لیے بھی وہ سوچے تو تم اپنی بیٹی کیلئے سوچتے ہو اگر لڑکی کے والدین اپنے دماد کو اپنا بیٹا سمجھنا شروع ہو جائیں یہ میں آپ کو حقیقت باپ داتا ہوں خدا کی قسم معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور لڑکے والے کے والدین اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع ہو جائیں کبھی زندگی کے اندر شادی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہے کبھی زندگی میں نہ مسئلہ ہے لڑکی کے پاس اتنی جرت ہونی چاہیے اور اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ وہ اگر کس نے شکایت لگانی ہے بجائے اس کے کہ اپنے والدین کو بتائے وہ اپنے ساسسر کو بتائے اتنی فرینکنیس اور اتنی کمیونکیشن دیویلپ ہونی چاہیے لیکن شیخ یہ تب ہی ہوگی جب دونوں پارٹیز اکل مند ہیں ہوتا پتا ہے کیا میں آپ کو پریکٹیکل ہی بتاتا ہوں یہاں پہ ڈس ایگریمنٹ اور کاؤنٹر یہ آتا ہے کہ لڑکے کے والدین کہتے ہیں چلو ہم نے اسے بیٹی سمجھ لیا بہو کو اب بطورے بیٹی کبھی کچھ کہہ بھی دیں گے ٹھیک ہے نا جیسے بیٹی کو کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ سمجھا بھی دیں گے اب جب سمجھائیں گے اور آگے سے بہت مائنڈ کیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر وہ ساتھ سبسر کیا کرے نہیں 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکی کے والدین لڑکی کے والدین اس کو سمجھا کے بھیجیں گے کہ یہی تمہارے اصل والدین ہے اور ان کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے ان کو تم نے وہ رسپیکٹ دینی ہے جو ہمیں دیتی ہو تا معاملات صحیح ہو جائیں یعنی پوائنٹ کمس ٹوئر کہ خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں تربیت تربیت جو کر کے بھیجتے ہیں وہی یہ معاملات جو ہے ان کے معاملات نہیں گڑ بڑ ہوتے ہیں اور دیکھیں ہیں معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں میں کوئی بڑی یہ حقیقت بات بتاتا ہوں کہ ہمارے دوستوں میں بیٹھ کے ڈسکیشن ہوتی ہیں کہ ساس اپنے دماثر سے بغض رکھ رہی ہے سسور اپنے دماثر سے حسد کر رہا ہے صحیح یہ چل رہا ہے کس طرح یہ چلیں گے مطلب ایک اتنے کلوز ریلیشنسپ کے اندر جو ہے وہ بغض حسد کینا شرارت موجود ہے میں تو حیران ہوں ہمارا معاشر کس طرف جا رہا ہے اور یہ سوسائیٹی کے اندر کیسز ایکزسٹ کرتے ہیں ساس جو ہے وہ اپنے دماثر کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی ہے یہ ہمارے دوست ہیں کوئی ہمارے بڑے قریب سرکل کے لوگ ہیں جو یہ فیس کر رہے ہیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں ان کی بیغمات جو ہیں وہ ایک ایک چیز کی ریپورٹنگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں کرتی ہیں یہ بہت بڑی بدقسمتی کہلیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ اپنی بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں یا ہماری ایک کولیگز ہیں جو ہمیں سن رہی ہیں میں ان کو یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے آپ کے ہزبینڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ریزولف کریں آپ اگر اس کی عزت کو انحلام کریں گی آپ کا ریلیشنشپ آپ کا ایک جو نوٹ ہے وہ کھل جائے گی ہزبینڈ پھر ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دے ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دے شیئر کرنا چھوڑ دے پھر ایک سٹیج آتی ہے ہزبینڈ کہتا ہے ایسی کی دیسی کوئی مسئلہ نہیں مجھے بھی پروانی مرد کی ریسپیکٹ کا خیال عورت نے رکھنا ہے اور جس طرح عورت کی ریسپیکٹ کا خیال مرد نے رکھنا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ لڑکے کے والدین سے شکایت کر جائیں بلکل لاس ریزولٹ ہے کہ آپ اپنے والدین سے ڈسکس کریں آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں سو موچنش ہوتی ہیں سو لڑائیوں ہوتی ہیں ہر گھر کے اندر مسئلہ مسائل موجود ہوتے ہیں اگر آپ ایک ایک چیز کی ریپورٹنگ کریں گے اپنے گھر کے اوپر تو آپ کیسے زندگی گزار سکیں گے آپ انہیں والدین کو بھی پرشان کر رہی ہیں اچھا ایک ایشو اور بڑھاتا ہے کہ مردوں کو غصہ بہت چڑتا ہے ان کی جو وائیوز ہیں یہ کہتی ہیں کہ نوملی دوستوں کے ساتھ دیکھو تو غصہ نہیں ہوتا اتنا اور ایسا ہی ہے لیکن فیملی والوں کے ساتھ آتے ہی چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے وہ وائیف ہو یا بہنیں ہو یہ کیا ہے کہ ایک دم سے غصہ چل جانا فیملی والوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایلی بھئی آپ ماشاءاللہ زیادہ ایکسپیرینس تھا ہیں آپ نے زیادہ دنیا دیکھی ہے میں حقیقت باقی غصے کو مانتے نہیں میں کہتا ہوں کہ انا جو ہے نا وہ تلوقات کی تباہی کا باعث بنتی ہے ہر تلوق کی انا جہاں پہ آجائے آپ اپنی ایگو پہ کمپرومائز کر لیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ایگو پہ کمپرومائز کر لیں اپنی ذات کو ترہا مائنس کر لیں یعنی آپ کے نزدیک یہ ایگو ہے کہ ہاؤ ڈیئر شی فرینڈز کے سامنے ایگو نہیں ہے کیونکہ وہاں سے ظاہر ہے آپ کو آؤٹ کر دیا جائے گا ہاؤ ڈیئر شی کا مطلب یہ ہے ہاؤ ڈیئر شی ہی ہے ہمارے معاشر کے بد قسمتی بات ہے کہ لڑکی ہو کے لڑکی والے ہو کے تم لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہو لڑکی والے ہو کے ہاں دماد کے ساتھ دماد کے ساتھ یہ کر رہے ہو یہ یہ ایک گھٹیا سوچ گھٹیا گھٹیا کے ساتھ میں ایک اور غلیظ سوچ ہے غلیظ اپروچ ہے لڑکی والے ہو کے میرے ساتھ یہ کر دیا اوہ بھائی کیا ہو گیا لڑکی والوں نے تمہیں بیٹی دیا ہے کیا وہ تمہارے اب اس کا مطلب ہے غلام وہی بات ہے بس ہمارے معاشر میں ایک چیز اور ہونا باقی یہ جو ہندوانہ رسم ہے کہ وہ جب لڑکی کو رخصت کرتے تھے تھے نا وہ لڑکی والوں کا باپ یا بھائی نا اپنی پگ اتار کے بھی ان کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے تو بس یہ وہاں پہ تو شاید یہ پریکٹس ہوتی ہے چیز ہمارے یہاں پہ عملی طور پر یہ ہی ہو رہا ہے کہ لڑکی والوں لڑکی والے واقعی سپریس ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر اور اس لئے بیٹیوں کہتے ہیں کہ برداشت کر لے چپ کر جا مطلب وہ کہیں لڑکی کے اچھا میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ لڑکیوں کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ گھر تم نے بچانا ہے برداشت تم نے کرنا ہے کیوں بھائی کیوں برداشت کرنا ہے آواز اٹھانی ہے تم نے اور ایسے پلٹ فرمز ہونے چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لڑکی آواز اٹھائے اور اس کے معاملات صحیح ہوں اچھا یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ میں مطلب تھوڑا سا کھل کے اگر آپ کو بتاؤں کہ انفورچنیٹلی جو دینی ہمارا طبقہ ہے نا میں نے تو بڑے ہی ریر خطبات دیکھے ہیں جن میں وومن رائٹس کی بات ہو رہی جو اصل میں اسلام نے دی ہیں کہ شہروں کو تلقین ہو رہی ہو ذرا سمجھایا جا رہا ہوں کہ عورت سے بات کیسے گلی خبیل بھائی اس کو آپ مانیں ہمارے معاشرے میں میں ویسے دونوں کو کہتا ہوں ابھی ریسنٹلی میں نے ڈی ایچے میں ایک ورکشاپ کروائی ماشاءاللہ کافی پڑے لکھے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے وہ تھا میں نے اس میں دونوں سے کہا کہ نہ مرد عورت کو سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں نہ عورت مرد کو اتنا سمجھ دیا دو ایکسٹریمز ہیں دو ایکسٹریمز ہیں اس وجہ سے پرابلم آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو بتانا چاہیے کہ عورت کا مزاج کیا ہے اور عورت کا غصہ کیا ہے اور عورت اگر کوئی بات کر رہی ہے تو اس سے اس کی مراد کے اصل میں اس ٹریننگ کے بھی بڑی دیکھیں کبھی زندگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو مرد سے یہ وائب نہیں آنے چاہیے کہ he is not loyal to me he is not sincere to me he is not taking care of me یا یہ مجھے بالکل یہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو کبھی زندگی کے اندر اس کی شکل کے حوالے سے اس کے کردار کے حوالے سے اس کی فیملی کے حوالے سے کوئی باتیں نہیں کرنے چاہیے چاہیے جتنا مرضی غصے میں ہو آپ جب آپ اس کو اس کی صورت کے تانے دوگے اس کے والدین کے تانے دوگے اس سے کردار کے تانے دوگے اس کی loyalty آپ کے لئے zero ہو جائے گی آپ کے لئے اسی دن سے مسائل شروع ہو جائے گی عورت کو deal کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پیار محبت شفقہ سے آپ کو کوئی issues بنتے ہیں آپ کے دوستوں میں issues بن جاتے ہیں آپ جتنا smartly وہاں بھی deal کرتے ہو آپ عورت کو بھی اتنا smartly deal کریں اور میں پھر بھی لبے لباپ یہی آتا ہوں کہ دیکھیں ایک لڑکی نے آپ کے لئے اپنا ہر چیز چھوڑ دی گھر بھار بھائی بہن یہاں تک کہ اپنا نام بھی give up کر دیا تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کوئی حق ہے آپ کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی لاد کر لے کوئی پیار کر لے کوئی محبت کر لے آپ اگر اس کی ہر چیز کو اوپر اس کو بیش کرنا شروع کر لے تو آپ کی اپنی زندگی خراب ہوگی اور دیکھیں نا اس کا اتنا تو right ہے کہ وہ جو برداشت کر رہی ہے دیکھیں سبیل بھائی میں کہیں رہنے لگ جاؤں جا کے وہاں بہت سی ایسی چیزیں مجھے دیکھنی پڑیں گی مزاج کا ظاہر ہے رہن سہن کا difference آ جائے گا مجھے بہت سی چیزیں اپنی sacrifice کرنی پڑیں گی لیکن اس کے نتیجے میں پارٹنر ہے اس سے کچھ باتیں شیئر کروں کوئی شکایت ہے وہ اس کو کہہ دوں تاکہ میں calm down ہو جاؤں شکایت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں فرسٹیشن کہاں سے نکالنے ہیں اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے اس نے آپ سے بات کرنی ہے اگر آپ الٹا اس کو سنب کر دو گے تو وہ دوستوں کے پاس جائے گی اس کی personality خراب ہوگی وہ اپنی بہن کے پاس جائے گی personality بھی خراب ہوگی اور ادھر سے پھر wrong dose آئی گی اس کے اندر سے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو respect کرنا چھوڑ جائے گی اس کی personality آپ کے لئے ختم ہو جائے گی اور یہ چیز بڑی زیادہ معاشرہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھی فی الحال جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے جو بڑی عورت کے لئے تکلیفتیں بات ہوتے ہیں اس کی صورت کے تانے دیتا ہے اسے کردار کے تانے دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے اور پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر عزتدار اپنے آپ کو شو کر رہے ہو اور آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہے تو تمہاری کوئی value نہیں ہے تمہیں گھٹیا آدمی ہوں اور یہ concept دیکھیں معاشرے کے اندر آپ لوگوں کو clear کرنا چاہیے کہ بھئی سب سے افضل صدقہ جو ہے نا سب سے افضل صدقہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں سب سے افضل صدقہ ہے آپ بھئی باہر خرچ کر رہے ہو دوستوں کھلا پلا رہے ہو اپنے لئے tours پلان کر رہے ہو آپ اپنی بیوی کو پر دس روپے خرچ کرتے ہوئے آپ کو موت پڑ رہی ہے ابھی آپ boy ہو اس کا مطلب ہے آپ پھر شادی آپ کی فزیکلی تو ہوگی نہیں آپ boy بھی نہیں ہو آپ ایک فضول آدمی ہو boy بھی نہیں ہو آپ فضول آدمی ہو سارا دن آپ گمیں کھیل رہے ہیں wife کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بھی کچھ emotional needs ہیں if you want to be a man if you want to be a man be a man پھر جو man ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی ہر چیز پوری کرتا ہے اس کی بیوی اس سے سیٹسفائی ہوتی ہے اس کی بیوی کو اس سے کوئی کمپلین نہیں ہوتی اگر تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو دنیا کا دل جیتنا چاہتے ہو start from your house اپنے گھر سے شروع کرو پہر اپنی بیوی کا دل جیتو پھر دنیا کو کونکر کرنے چلنا اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ہیسائیت کو یاد رکھو کہ inna badshah rabbi kalashadid بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں انہوں نے بھی کہیں پہ جانا ہے تم جیسا کرو گے وہ پھر آگے تمہارے فیس پہ بھی آ سکتا ہے میں بتاؤں آپ کو میں نے کئی ایسی فیملیز دیکھی ہیں میں نے کئی ایسے لوگ دیکھی ہیں جن کے لاکھوں میں اخراج آ آتا ہے لاکھوں میں اخراج آتا ہے ان کو اپنی بیوی کو پاکٹ مینی دیتے ہوئے موت پڑتی ہے ان کی ساری کنجوسی اور ساری سیونگز گھر میں شروع ہوتی ہیں ساری ان کی جو انہیں جو سیونگ کرنی ہوتی ہیں اور گھر بھی کرنی ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی مہمان آ جائے نا تو اس کے اوپر وہ ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے صحیح بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا آپ کے باقی تمام تر تعلقات سیکنڈری ہیں جس بھی تعلق میں ظلم آ گیا بس اس تعلق کا پھر ڈاؤن فالش ہے اور یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور میں کہتا ہوں کہ وہ ظلم ہے اگر آپ کی بیوی آپ سے نخوش ہے وہ ظلم ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے میں آتی ہے آج کل نے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ان لاؤز والے خرچ کر رہے ہیں اپنی بیٹی پر جو لڑکی کے ماں باپ ہیں لڑکے کے جو ان لاؤز ہیں جیسے بچہ ہونے والا ہے وہ پیرنٹس کے چلی جاتی ہیں وہاں پہ پیرنٹس ہی اس کی ٹیک کیر کرتے ہیں آپریشن بھی اگر ہونا ہے تو وہ بھی پیرنٹس ہی دیتے ہیں مرد جو ہے وہ چل کر رہا ہے بیٹھ کے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے مائنڈ پہ ایک بہت برا امپریشن آپ دے رہے ہیں غیر ذمہ دار ہونے کا دوسرا عورتوں کو بھی اتنا زیادہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ گیا کچھ خواتین کی طرف سے پتہ ہے کیا باڈی لینگویج اور امیج آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی نا شہر سے اور وہ اس کے پاس چلے جنونیلی وہ نہیں کر سکتا وہ وسائل نہیں ہے تو وہ کیا کرتی ہیں وہ کہتی ہیں پھر ہم اپنے پیرنٹس سے لے لیں گے اس سے مرد کی وہ عزت نفس ہرٹ ہوتی ہے وہ پھر کہتا ہے پھر چلو اب انہی سے لو لیکن on the other hand ایسے مرد میں جو دیتے ہی کچھ نہیں ہے اور اس کو مجبوراں جو ہے وہ سارا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے مرد اپنی بیوی کی چیزیں نہیں پوری کر پا رہا اس کی نیسیٹیز نہیں پوری کر پا رہا تو وومن ہیز رائٹ کہ وہ اپنے والدین سے چیزیں ڈیمانڈ کر سکتی ہے لیکن پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیرت کا تقاضی نہیں یہ غیرت مند لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو کسی اور کا محتاج کر دیں یا اسی کو سسرال والوں کا محتاج کر دیں اپنی بیوی کو اسے گھر والوں کا محتاج کرنا یہ غیرت مند مرد کی نشانی نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ نے اس کا ٹیک کیر کرنا ہے آپ نے اس کے خوراک کے اس کے کپڑوں کے اس کی دیگر چیزوں کے اخراجت آپ نے بیر کرنے ہیں اگر آپ بیر نہیں کر پا رہے then very sorry to say آپ غیرت مند مرد نہیں ہیں جتنا مرضی معاشرے والے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں آپ بیغیرت ہیں یہ بہت ہی میرا clear stance ہے صحیح ہے اور اگر ایک عورت ہر چیز provide کرنے کے بعد ہر چیز provide اس کو ہر اسائش مل رہی ہے ہر آرام مل رہا ہے ہر سکون مل رہا ہے اس کے باوجود complain کرتی جا رہی ہے اپنے مرد سے پھر بھی ناخوش ہے تو پھر یہ بھی اس کا fault ہے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنصیب عورت ہے وہ اور وہ کبھی زندگی میں نہیں خوش ہو سے چونکہ ہم ابھی زیادہ مردوں کی بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف ایک مسئلہ ایڈ کر دی ہے خماتین کے بھی مسئلے بہت ہیں کہ ایک مرد اپنی بیوی کی ہر چیز پوری کر رہا ہے اس کے آرام کی اس کے اسائش کی اس کی اس کی چیزوں کی اس کو کوئی دکت نہیں آ رہی اس کی فرینشلز اس کے ٹھیک ہیں وہ اس کو گھما پھرا بھی رہا ہے ٹائم بھی دے رہا ہے ہر چیز اس کے باوجود اگر کسی بہت ہی چھوٹی چیز کے اوپر اگر عورت جو ہے وہ کمپلین کر رہی ہے تو وہ بہت ہی بدنصیب عورت ہے میں یہ سمجھتا کہ مرد کو جو ہے نا وہ ایک غیرت مند ہونا چاہیے اس کو ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میری بیوی کی چیزیں کوئی اور پوری کرے گا اور وائس ورسہ عورت کو بھی اپنے مرد کی انکم کو مدنظر مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے اس سے ڈیمانڈ کرنے چاہیے چیزوں کا تغازہ کرنا چاہیے اور جتنی اس کی حصیت ہے اس کے مطابق خوش رہنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹیریلسٹک آسکل کی لڑکیاں بہت زیادہ ہیں میٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کم پر خوش رہیں اپنے زندگی کو پر سکون بنائیں یہ چیزوں کے اندر خوشیاں نہیں چھپیویں خوشیاں سکون میں چھپیویں ہیں آپ لوگ ٹائم سپینڈ کریں آپ لوگ گھومیں پھریں اچھا وقت گزاریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں بچوں کی تربیت پر وقت سرف کریں میں یہ سمجھتا ہوں یہی خوشی کا باعث ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کو کپڑے خوشی دیتے ہیں اگر آپ کو ایک الیکٹرونس خوشی دیتی ہیں گیجٹس خوشی دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میٹیریلسٹک آپ کی اپروچ ہے آپ کو کبھی زندگی میں سیٹیسفی ہوئی نہیں سکتے آپ کو پھر دل پہ اللہ تعالی کی مہر ہے آپ کو ریلیشنشپ آپ کو اپنے میئے کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ خوش کرنا چاہیے کہ میرا میہ مجھے ٹائم دے رہا ہے میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے ہم جا رہے ہیں ہم لوگ ایک دو گھنٹے ساتھ سپینڈ کر رہے ہیں وہ میری ٹیک کیئر کر رہے ہیں وہ میری ریسپیکٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے ویلیو بیل اِن چیزوں کو ویلیو کرنا چاہیے صرف ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایک چیز صرف آپ کو مرد کو پечawy کہ میرا ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں میری بیوی کے آگے میری ریسپیکٹ کی کوئی ویلیو نہیں میری بیوی کے آگے اور میں جتنا مرضی اس کو خوش رکھنا چاہوں میری کوشش کی کوئی ویلیو نہیں میری بیوی کے آگے اس کو صرف ایک سوٹ نہیں خوش کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدنسی بی کی بات ہے ایک چیز اور مرد کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے اپنی وائف کو ہر موقع پر اس کو نظر آئے کہ غلط غلطی وائف سے نہیں ہے غلطی شاید میری سائٹ سے ہے میرے لوگوں کی سائٹ سے ہے تو حکمت اپناتے ہوئے یہ نہیں کہ وہ پھڑا بازی لگا لے یہ بھی ایک حکمت کے خلاب بات ہے کہ وہ جی اپنے پیرنٹس سے جا کے پھڑا بازی لگا لے آپ نے ایسے کیوں کیا یہ کیا وہ لیکن وائف کو اتنی اپنی امیج دے دے کہ I am with you I am standing with you I will defend you میرا خیال اسی میں مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے لیکن جب مرد snub کرے مرد یہ کہ I don't give a damn to be honest مجھے یہ برڈ use کرنا پڑا ہے کیونکہ کچھ مرد ایسے کرتے ہیں کہ you and your problems یہ تمہارے problems ہیں مجھے کیوں disturb کر رہی ہوں میں تھکا ہوایا ہوں میں بزنس میں involved ہوں میں اس میں involved ہوں مجھ سے بات کیوں شیئر تم کر رہی ہو یہ بھی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اپنے ہم آفس کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں بینگ بزنس میں کوئی بات کرتا ہوں اور بے شک کوئی بہتا جوب بھی کر رہا ہے اپنے کولیگز کی اپنے بوسس کی اگر کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو اس کے اپنے کلائنٹس کی بڑی زیادہ باتیں برداشت کرتا ہے ساری مسلحتن اور ایک سمارٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑا ٹیکنیکل اور بڑا وائزلی چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور اس کی ساری سمارٹنیس اس کا سارا جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ گھر پہ ختم ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے نا فیل ہو جاتا ہے کہ اپنے بیوی کو سمارٹلی ہینڈل نہیں کر پاتا اپنے بیوی کو وائزلی اس کی بات نہیں سن سکتا تو میں پھر اگین یہ بات کروں گا کہ آپ کا گھر آپ کے لیے جو ہے وہ پرائیورٹی ہے فرسٹ پرائیورٹی وہ ہے باقی کاروبار دنیا کے ریلیشنشپس آپ کے دوستیاں یاریاں سیکنڈری ہے پہلا حق آپ کے گھر والوں کو ہے اتنی زبردست آپ نے ورڈ یوز کر دیا نا پرائیورٹی سارا مسئلہ یہی سے شروع ہوتا ہے جب وہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے دیکھیں آپ کی نمبر ون جوب یہ ہے بھائی آپ باہر سے تھکے آئے ہیں غصے آئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں فرسٹریشن گھر پہ نہ نکال لیں آپ ہر وقت وائف کو شو کر رہے ہیں میں تھکا ہوں میں تھکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے باہر چھوڑ کر آئیں دروازے کے باہر آکے نہائیں ریلیکس ہوں ایکٹیو ہوں اس کے ساتھ ایکٹیو ٹائم گزاریں چاہے یقین کریں ہمیں خواتین نے ایک ورک شاپ ہو رہی تھی راجہ زیا بھائی کی اس میں راجہ زیا بھائی نے سوال پوچھا خواتین سے خواتینی سائٹ پہ دی کہ what's a quality time آپ کہتی ہیں نا کہ مرد ہمارے ساتھ quality time نہیں spend کرتا یقین کریں عورتوں نے کہا just fifteen to thirty minute but it should be quality no smartphone بندے کی آنکھیں ہماری طرف ہوں ٹھیک ہے نا آئی کونٹینکٹ ہمارے ساتھ ہو ہم جو بتا رہی ہیں اس کو proper سن رہا یہ نہیں ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہے زومبی کی طرح وہ LED پہ نظر ہے اور جو ہے وہ بولی جا رہی ہے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں ہوں ہاں ہاں نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ چیز بہت تکلیف دے یقین کریں انہوں کا پندرہ منٹ بھی ہم سے quality time بات کر لے ہماری یہی خوراک ہے that's it لیکن وہ اتنی سی بات بھی نہیں ہو رہی میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ آج کل پرائیورٹی ایک موبائل فون ہے آپ کی شادی کے بعد بھی اور یہ جو مسائل آ رہی ہیں یہ نوجوانوں میں زیادہ مسائل آ رہی ہیں وہ شادی کے بعد وہ اپنے لڑک پن سے نکلے نہیں ہوتے موبائل کو بہت زیادہ اڈکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں موبائل سے ٹی وی سے گیم سے تو شادی کے بعد بھی بجائے سے بیوی سے time spent کر رہے ہیں ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے میں دوستوں سے time spent کروں گھر آکے وہ messages پہ لگے ہوئے ہیں ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر وہی بات ہے آپ نے پرائیورٹیز کرنا ہے شادی کے بعد now you are a grown up guy اور اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی second priority ہے first priority آپ کی family ہے آپ نے ان کو ان کو خوش رکھنا ہے اگر آپ سے وغیرہ خوش نہیں ہے then i think کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز achieve نہیں کر سکتے بالکل آپ نے صحیح بات کی ایک issue are میرے ذہن میں اچانک آ گیا یہ بھی بڑی شکایت آتی ہے کہ خدا نہ غستہ کوئی مرد مار پیٹ کرتا ہے غصہ میں آتا ہے یا ایک دم سے ہاتھ ریز کرتا ہے یا ویسے ہی مارنے لگ جاتا ہے تو مار پیٹ کرنے لگے مرد کے ساتھ عورت کیسے گزارا کرے میں سمجھتا ہوں ایک تو اس طرح یہ بہت گھٹیا بہت غلیز قسم ہے مرد کی اگر کوئی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کو مار رہا ہے physical torture دے رہا ہے تو ایسا مرد میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً اگر اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے ضرور پائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے بات کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ دنیا مقافعت عمل ہے یہ نظام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ایک تم ظلم کر رہے اور تم اس کا شکار نہ ہو تم ہوگے شکار تم دنیا میں بھی رسوہ ہوگے آخرت میں بھی رسوہ ہوگے اور ایسی لڑکی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے physical torture دیتا ہوں فورد اپنے گھر کی طرف رجوع کر لینا چاہیے یعنی بتا دینا چاہیے اگاہ کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ خلا کی طرف جائے اگر چلو مرد میں مار رہا ہے پیٹ رہا ہے تو پہلے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے اگر کوئی خیر نظر آپ کو آ رہی ہے اگر تو بالکل الکہولک بھی ہے مارتا بھی ہے الکہولک جزا میٹر الکہولک نہیں ہے میں کہتے جتنا مردی نیک بندہ بھی ہے نیک بندہ بھی ہے اس کو بھی کوئی جائز نہیں ہے اور ایسے ایسے مرد کو ایکسپوز بھی کریں آپ تاکہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ ظلم نہ کر سکے آپ کے بعد اور ایسی فیزیکل ٹورچر فیزیکل ابیوز بلکل برداشت اور ایسے مرد کو کیا ہمیں کہنا چاہیے انتہائی گھٹیا غلیز آدمی ہوں تم اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو اپنی بیوی کو مارتے ہو ٹورچر کرتے ہو اور تم جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اس کا انجام بھی پاؤ گے بیٹی سے نہیں تو بہن سے پاؤ گے اگر بہن سے بھی نہیں پایا تو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر آپ کو ایسا رسوہ کرے گا کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے کہ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ جو ہے تم اتنی غلیز حرکت کرتے ہو اس کو مارتے ہو پیٹتے ہو اس والدین پہ کیا گزرے گی جس کی بیوی کو تم فیزیکل ٹورچر دے رہے ہو جس نے اپنی بیوی بیٹی کو اتنے نازوں سے اتنے لڈوں سے پھولوں کی طرح پال کے تمہارے حوالے کر دیا ہے اور تم ایک درندگی جو ہے تم اس پہ دکھاتے ہو اپنی تو لانت ہے تم پہ اور ایسی میں خواتین کو یہ بات آپ کے فورم سے کرنا چاہتا ہوں کہ بلکل کوئی برداشت نہ کریں بلکل معاشرے کے اندر یہ چیزیں نہ سنیں کہ برداشت کرو تم نے گھر بسانا ہے کوئی نہ بساؤ گھر کوئی ضرورت نہیں ہے کمپرومائز کرنے کی کمپرومائز ہوتا ہے اگر کوئی میئے کے اندر کوئی فالس ہیں کوئی چلے ٹائم کے ایشوز ہیں کوئی اگر اس کے اندر کوئی اخراجات کے ایشوز ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں کوئی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں فیزیکل ابیوز فیزیکل ٹورچر یہ نو کمپرومائزنگ سیچویشن ہے بلکل اور جو کمپرومائز کرتا ہے اس کی زندگی مزید حیل ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس اپنے میئے کو ایسی عورت کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے بلکل ایسی ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اس بات کو سامنے بھی لانا چاہیے اپنے پیرنٹس کے کسی کاؤنسلر کے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے پریکٹیکل سپیکنگ کہ ایک مرد ویسے ابیوزیب نہیں ہوتا ڈومیسٹک وائلنس نہیں کرتا لیکن دو تین بچے ہو جاتے ہیں کوئی نوکری چھوٹ جاتی ہے اپ جکھے نا یوکے میں ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گیا کرونا وائرس میں کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ کرنے لگ جاتا یہاں پہ پریکٹیکل سپیکنگ میری یہ ایڈوائیس ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ بہت زیادہ اسے ایکسپوز کریں پہلے ٹرائے ٹو فائنڈ آؤٹ اور بات کریں کسی کاؤنسلر سے کہ یہ ایسے کیوں کرنے لگ گیا یہ بالکل غلط عمل ہے ڈومیسٹک وائلنس ایک درندگی ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ مرد کی کمزوری ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اچانک ایسے ہو جاتا ہے کیا تو کوئی سائیکلوجیکلی وہ ڈسٹرپڈ جا رہا ہے کیوں کر رہا ہے ایسے ایک خدا نہ خاص اگر کبھی زندگی میں مرد سے غلطی ہو جاتی ہے وہ قابل تلافی ہے قابل معافی ہے کبھی کبھی ہو گئی اگر ہو گئی اگر اس کے بھی میں سٹرکٹلی اگنسٹ ہونی نہیں چاہیے لیکن ٹھیک ہے آپ فائنڈ آؤٹ کریں کیا ریزن تھی لیکن اگر روٹین ہے یہ روٹین پھر تو روٹین بننے روٹین باترین یہ ایک عمل ہے روٹین بننے بھی نہیں دینا چاہیے اور یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ پہلی بار stop کریں ختم کریں صحیح بالکل صحیح اگر وہ اس چیز پہ شرمند ہے جی جب پہلی ہی بار ریز کیا گیا تو اسی وقت تو آپ اسے رہیں اگر اس کو کوئی نظامت نہیں ہے اور وہ ریپیٹ کر رہا ہے then expose you have to talk to him and to the family yes definitely آپ کو stand لینا پڑے گا اور ایسے بندے کے ساتھ رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے مشکل بھی اور رہنا بھی نہیں چاہیے بہت مشکل ہو جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں بلکل ہی رہنا چاہیے ایک آخری میں چاہوں گا ہم دونوں ایڈوائز کریں ایسے مردوں کو جو شادی کے بعد بھی مو ماری کرتے ہیں اور بڑا یہ common ہوتا جا رہا ہے انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ ینگسٹر سے بات کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو اگر تم لوگ شادی سے پہلے اپنی حفاظت نہیں کرتے پونڈ اڈکشن کے شکار ہو جاتے ہو یا تمہیں چیٹنگ کا بڑا مزہ ہاتا ہے opposite gender سے اور at the same time پانچ پانچ سے لگے ہو یاد رکھو کہ شادی کے بعد بھی تمہاری یہ حرام کے ساتھ جو لذت والی عادت ہے یہ نہیں جائے گی کیونکہ شادی کے جو dope centers ہیں ہمارے دماغ میں seven dope centers ہیں وہ اور ہے لیکن یہ جو تم کر رہے ہو نا screen پہ اس کے dope centers اور ہیں شادی اس need کو پورا نہیں کرے گی یہ dope centers اگر تم نے اتنے بڑھا دیئے virtual desire پھر ظاہر ہے یہ مزے جو تم لے رہے ہو نا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے عبرت پکڑو اگر یہ مزے تمہارے addiction بن گئی تو یہ شادی بھی نہیں اس کو ختم کر سکے گی پھر بھی تم باہر مو مارو دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس چیز کی صلاح صرف اور صرف جو ہے وہ دین کر سکتا ہے اور اگر ایک بچے کا concept clear کر دیا جائے اگر ان آیتوں کا concept اگر کسی بندے کو سمجھا دیا جائے اور اس کی صلاح کر دی جائے تو میرا خیال ہے تب ہی ممکن ہے ورنہ آپ کسی بھی طرح اس کی addiction ختم نہیں کر سکتے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس چیز کا impact تمہاری معیشت پہ آئے گا فہاشی کا impact جو ہے تمہارے روزگار پہ آئے گا فہاشی کا impact تمہارے بچوں پہ آئے گا تمہاری اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں عذاب ہیں تو دنیا میں کیا عذاب ہیں تم کبھی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے تمہاری اولاد تمہاری کبھی فرما بردار نہیں ہوگی تمہاری اولاد بدکاری میں تمہاری طرح ملوث ہو جائے گی اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد بدکاری تمہاری اولاد زناکاری کے اندر ملوث نہ ہو اور تمہاری اولاد نیک صالح بنے تمہارے صدقہ جاریہ بنے تمہیں فہاشی کو چھوڑنا پڑے گا اور لوگوں کو یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ اگر ہم چٹنگ کرنے کسی عورت سے اگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایک حرام ریلیشنشپ کے اندر انوالڈ ہیں تو وہ فہاشی نہیں ہے لوگ صرف فہاشی تو بڑا چھوٹا ورڈا وہ زنا ہے میں کہہ رہا کہ لوگوں کا زنا کا concept نہیں ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے ہاتھ کا نکھلی ہے لوگ کہتے ہیں کہ زنا is just جو ہے نا وہ آپ کا sexual ایکٹیوٹی کو ہی زنا وہ کہتے ہیں نہیں زنا بگنز جب آپ پہلی بار کسی کو دیکھو پھر اس کو انوالڈ ہو پھر اس سے چیٹنگ کرو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ملو اس کو ہاتھ ملو ہر چیز میں آپ جو ہے نا ہر چیز کا ہر ازا کا شیر ہوتا ہے ہماری رحمت ہی ایسے بندے سے اٹھ جاتی ہے جو بندہ فہاشی اور زنا کے اندر ملوث ہوتا اللہ تعالی کی رحمت اللہ کی رحمت کے بغیر تم کیا چیز اچیو کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت ایک بڑا کونسپٹ ہے اس سے بھی پہلے آپ کی منٹل جو پھر حرام میں لفظت تلاش کرتا کبھی زندگی کے اندر یہ نہ سمجھ نہ کہ تم جو کر رہے ہو کسی کو پتا نہیں لگ رہا دس بندے بیٹھے ہوں دس کے دس موبائل فون پر بیٹھے ہوں ڈرائیگ روم کے اندر ایک بندہ اگر کسی خاتون سے بات کر رہا وہ figure out ہو جاتا دس بندوں میں وہ نمائی ہو جاتا اس کے فیشل ایکسپریشن جو ہیں نو بندے چاہے تمہیں بتائیں یا نہ بتائیں تمہیں اللہ تعالی ایکسپوز کر رہا تمہارے جیسٹر تو تمہارے ایکشن سے اللہ سے ڈرنا چاہیے میں بات کرتا ہوں آپ بات محفل میں اندر بیٹھے ہوں دس بند موبائل فون یوز کر رہے آپ اس پک کر لو کہ یہ بندہ جو ہے اپنے گل فرنڈ کے ساتھ لگا جاتا چاہے تم جتنا مرضی موزز بند جتنا مرضی تم ٹپ ٹوپ ہو کے بیٹھے ہو اور تمہیں پتا لگ رہا کہ کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تمہارے ایکسپریشنز تمہارے جیسٹرز کھل کھل کے بتا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے تم بے نکاب ہو رہے ہیں اللہ معاف کرے اللہ خیر دعا کرتے ہیں ہم اللہ ہدایت دے تو آج کا خصوصاً ہم نے کیونکہ ہم مرد ہیں ہم مردوں کا رپریزنٹ کر رہے ہیں ہمیں دینی بھائیوں میں بھی ایک بسیدہ سوچ پائی جاتی ہے خنجوسی کرتے ہیں وائیس پہ سپینڈ کرنے کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا کام ہے کہ میرے لیے ایز کریئٹ کریں مجھے کہے کچھ نہ عورت کا یہ کام ہے بس اور اگر کچھ کہہ دے تو اس کو سنب کیا جاتا ہے بہت بسیدہ پرانی گھٹیا اچھا امپیکٹ پڑے گا ادروائز وہ آپ کے سامنے نہیں بولے گی آپ کے بچوں کو پوائزن کرے گی آپ کے خلاف آپ کے بھائی کے خلاف آپ کے ماں باپ کے خلاف یہ چین یہاں جائے گی یہ چین جائے گی وہ آپ نے والدین کو بتائے گی آپ کے والدین دس بندوں میں بتائیں گے آپ کے معصرے کے اندر zero respect zero value رہے ہمارے دوست جیسے ایک سر کہتے یہ کو انسیڈنس نہیں کہ پاکستان میں ایک بچے کے چچا اور پھپو وہ ویلنز ہیں اور خالہ اور نانا وہ ہیرو ہیں اور مامو وہ سب سے زبردست بڑے زیادہ جوکس میں میں پچھلے دن میں پڑھا تھا وہ فیس بک پہ کہ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے اور اچانک پھوپو آگئی یہ وہی بات ہے کہ ظاہر اگر آپ کی وائیب خوش نہیں تو پھر وہ پھر بلن بنائے کیونکہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی اللہ بس ہدایت دے یہ پھوپو بلن بنی ہے اس کے بڑی بڑی کہانی یہی کہانی یہ مردوں کو سمجھنا چاہیے آپ کے کرتوتوں وہاں پہ سامنے آرہے بہرحال بہت اچھا لگا آپ سے گفت کر اللہ ہمارے دوستوں کو ہم سب کو مردوں کو ہدایت دے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم اگزسٹ کرتا اس کا ہمارے بھائیوں کی بھی اس پہ ہماری بہنیں ان کو اڈریس کریں انشاءاللہ اس پہ بھی مرد کے اشوز اس پہ بھی انشاءاللہ کریں جزاکاللہ خیر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوتی السلام